اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں اور آپ کی صحت میں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس رمضان کی برکتوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے سامنے ایک سپیشل ڈسٹ لے کے ہیں جس کا نام ہے چکن پیٹیز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ چکن پیٹیز کو کس طرح سے خود گھر پہ بنا سکتے ہیں اور یقین جانئے یہ بہت ہی کمال کی بنتی ہے اس کو بنانے میں جو جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہے سموسا پٹی ویسے تو یہ کسی بھی بیکری سے مل سکتی ہے آپ اسے خود گھر پہ بھی بنا سکتی ہیں دو چمچ آپ کو میدہ چاہیے ہوگا کچھ موزیلہ چیز کے سلائسیز آپ نے کٹ لینے ہیں ایک پہو بونلت سکن ہم نے لیا ہے اور اسے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو باریک باریک ریشوں میں کنورٹ کر دیا ہے اس کے بعد ایک عدد پیاز آپ نے کٹ لینا ہے دو عدد ہری مرچہ آپ نے کٹ لینی ہے کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور ایک عدد انڈا اور حسبے ضرورت بریڈ کرمز اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک چمچ آئل فرائی پین میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو پیاز کٹا تھا اس کو فرائی پین کے اندر ڈال دینا ہے پیاز کو شامل کرنے کے بعد آپ نے جو ہری مرچ کٹی تھی اس کو اس کے اندر شامل کر لینا ہے ان چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر بون لیس سیکن کو ایڈ کر لینا ہے جس کو ہم نے باریک باریک ریشو میں کنورٹ کیا تھا ابھی ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر دینا ہے ابھی باری آ جاتی ہے ان کے اندر مسالہ جات کو ایڈ کرنے کی سب سے پہلے ہم اس کے اندر نمک کو ڈالیں گے دو چھٹکی نمک ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے نمک کے بعد دو چھٹکی حلدی آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا ڈال دینا ہے ابھی ہم ہاف چمچ کالی مرچ کا پاورڈر اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا جو کہ کٹا ہوا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون زیرہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ابھی ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیتے ہیں تاکہ بھونے میں چار سے پانچ منٹ لگیں گے ان کو بھوننے میں اتنا ہم ویڈیو کو پاؤز کر دیتے ہیں اتنا اس کی بنائی ہو جاتی ہے پھر آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں لیجیے جناب ہمارا سارا مکسر تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیں گے اور اس کو کسی باول کے اندر نکال لیں گے اب باہری آتی ہے اس میدے کا مکسر تیار کرنے کی اس میدے کے مکسر کو تیار کرنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سموسہ پٹی کو جوڑے رکھتا ہے کھلنے نہیں دیتا جب آپ اسے پکا رہی ہوں گی تو آپ کی سموسہ پٹی کھلے گی نہیں لیجیے جناب ہمارا مکسر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں سے ایک سموسہ پٹی کو اٹھا لیتے ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ چیز آپ کے سمجھنے والی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا آپ گوھر سے سمجھئے گا سب سے پہلے آپ نے مکسر کو سینٹر کے اندر لگانا ہے سینٹر میں آپ نے اس طرح سے لگانا ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک اور سموسہ پٹی کو رکھیں گے یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ اس کو پلس کا نشان بنا لیں آپ اس کو پلس کی مانند بنا لیں اور اس کے اندر پھر ہمنا جو مکسر ہم نے بنایا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے چیز کو رکھنے کے بعد ہم اس کے چاروں کونوں پہ جو مکسر ہم نے تیار کیا تھا اس کو لگائیں گے ایک چیز یہاں پر آپ دوستوں کو گلیر کرتا چلوں کیونکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو چاروں کونوں کو اچھی طرح سے مکسر کے ساتھ لگانا ہے تاکہ یہ سائڈوں سے کھولے نہ آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم دائنی سائڈ کو فولڈ کریں گے پھر بائنی سائڈ کو ہم اس کو فولڈ کریں گے یوں کر کے آپ نے پھر نیچے والی سائڈ کو فولڈ کرنا ہے اور لاس کے اوپر رہ جاتی ہے اوپر والی سائڈ اس طرح سے ہم نے اس کو بھی فولڈ کر دینا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ بلکل اوکی ہو چکی ہے ابھی ہماری پیٹیز جو ہے وہ بلکل تیار ہے اسی طرح سے آپ اپنی حضر ضرورت جتنی بنانا چاہتی ہیں ان کو آپ بنا لیں گی آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے نو چکن پیٹیز کو جو ہے وہ اسیمبل کر لیا ہوا ہے ابھی باری آ جاتی ہے ان کے اوپن کوٹنگ کو کرنے کی کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد انڈا جس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور دوسرے نوے پر ہمیں یہ بریڈ کرمز چاہیے ہوگے بریڈ کرمز کو گھر بنانے کی ریسپی بھی انشاءالہ ہم جلدی شیئر کریں گے ابھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے انڈے کے اندر ڈپ کر دینا ہے ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے کہ بریڈ کرمز جو ہے وہ اس کی سائیڈوں پر اچھی طرح سے لگ جائیں سو اس طرح سے آپ نے اس کو بناتے جانا ہے لیجئے جناب سبھی پیٹیز کے اوپر کوٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ابھی باری آ جاتی ہے ان کو فرائی کرنے کی فرائی کرتے وقت ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آئل کوکنگ آئل یا گھی آپ استعمال کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جو چولے کا فلیم ہے وہ آپ نے ہلکہ رکھنا ہے اور باری باری آپ نے اس کے اندر ان پیٹیز کو رکھتے جانا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہم نے ابھی اس کے اندر گھی کو ڈالا تھا جو آئل کو ڈالا تھا وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے ابھی آشتہ آشتہ ہم اس کے اندر ان پیٹیز کو رکھ رہے ہیں ابھی ان کو فرائی ہونے میں تین سے چار منٹ درگار ہیں اتنا ہم ویڈیو کو باز کر لیتے ہیں جیسے ہی یہ ریڈی ہوتے ہیں دوبارہ سے آپ کے سامنے آزر ہو جائیں گے ان کو ایک ایک کر کے باہر نکال لینا ہے مگر یہاں پر اس کو تھوڑا ساپنے پریس ضرور کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی گھی ہے وہ باہر آ سکے اسی طرح ہی ہم باری باری اپنی ساری چکن پیٹیز کو فرائی کر لیں گے دوستو یہاں پر آپ سبھی دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنانے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل بٹن کو ضرور پریس کر لیجے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چکن پیٹیز ریڈی ہیں ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ ہم اس کو کھول کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کتنی ہی چیزی اور کتنی کرسپی بنی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی کمال کی بنی ہے فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو فائنلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس ریسپی کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد